تو آج ہریانہ کی راجینیت میں نیا ڈیولپمنٹ یہ ہوا کہ وینیش فوگات میں کانگریس پارٹی جوائن کر لی ان کے ساتھ بجرنگ پونیاں بھی اور جس طریقے کا آندولن انہوں نے رجبوشر سرنر سنگھ کشتی فیڈریشن کے خلاف جنتر منتر پر کیا اور جیسے ان کے ساتھ پولیسیاں بیوہار ہوا اس سے ہریانہ کی جنتہ نے اس وقت بی جے پی کے خلاف ایک آکروش کا ماحول بنا تھا اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں اب کانگریس پارٹی لگاتار اس آندولن میں وینیش فوگات اور بجرنگ پونیاں سہید کھلاریوں کے ساتھ کھڑی تھی سرکار اور بی جے پی کے ایک سانسد کے خلاف محیم چلائی گئی تھی کانگریس پارٹی نے بھی اور تمام اپکشی دلوں نے اس سمیں پہلوانوں کا ساتھ دیا تھا آچہ ویپریت پرستیتیوں میں وینیش فوگات نے اتنے سنگھرش کے دور سے نکل کر آندولن کر کے سرکار سے دو دو ہاتھ لڑ کر کے وینیش فوگات اولمپک تک پہنچنے میں کامیاب ہوئیں اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وینیش فوگات گولڈ یا سلور پکا پا سکتی تھی لیکن اوپر والے کو کچھ اور منجور تھا حالانکہ آج جب انہوں نے کانگریس پارٹی جوائن کی تو اس میں ان سے سوال جب پوچھا گیا کہ وہ سو گرام معاملہ کیا تھا اور اس پر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ایموشنل معاملہ ہے اور میں ایک بار وستار سے اس پر بات رکھوں گی مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے پہلے یا اپنی چناوی جن سبھاؤں میں وینیش فوگات کسی نہ کسی ساجش کی طرف عصارہ کریں گی بہرحال ایسا کہا جا رہا ہے کہ بھوپندر سنگھ ہڈا اور دیپندر ہڈا نے وینیش فوگات اور بجرنگ پونیا کو کانگریس میں شامل کرانا اور ٹکٹ کے لیے بہت جوردار پیروی کی تھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب انہیں میڈل نہیں ملا اولمپک میں اور وینیش فوگات جب یہاں پر آئیں تو ان کے سواگت کے لیے دیپندر ہڈا خود گئے تھے اور جو سواگت سمارو ہو رہا تھا اس میں دیپندر ہڈا اس میں سوار بھی تھے حالانکہ ہریانہ سے جتنے لوگوں نے اولمپک میں میڈل حاصل کیا وہاں نیتاؤں نے جانے کا کام کیا دیپندر سنگھ ہڈا زیادہ تر پریباروں سے ملنے بھی گئے تھے سونی پت سے بہت زیادہ کھلاری آتے ہیں کھلاریوں کا گڑھ ہریانہ میں سونی پت مانا جاتا ہے اور اب جب بھوپندر سنگھ ہڈا نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس سنکھیا ہوتی تو ہم وینیش فوگاٹ کو راج سبا بھیج دیتے لیکن جیسے ہی موقع ملا کانگریس پارٹی نے وینیش فوگاٹ کو اپنے پالے میں لیا ہے اب ان کے آنے سے کانگریس پارٹی کو کتنا فائدہ کتنا نقصان چناؤں میں ہوگا یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن آج میں ہریانہ کے بالکل عام لوگوں سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وینیش فوگاٹ کے کانگریس میں آنے سے کیا فرق پڑے گا ایک دن پہلے تک تین مقابلے جیتی اور وہ فائنل میں پہنچ گئے ایک دن میں سو گرام بڑھ گیا اس کے پیچھے تو وہ پورا جیت کیا ہے پانی پیو گے کتنا بکھا رہے چکو چلے وہ تو ٹیکنیکل معاملہ ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہاں کی بات اب وینیش فوگاٹ جانے اور جو لوگ وہاں تے وہ جانے میں تو یہ پوچھ رہا کہ راج نیت میں آنے سے کوئی فائدہ نقصان ہو بھائی فائدہ نقصان تو یہ بھی الیکشن کے بعد بتا لگا گا بھائی فائدہ کی نقصان ہوگا گورنمنٹ نے لیا ہے کانگریس نے لیا ہے وہاں اپنے بھائی فائدہ تا ہی لیا ہے نہ دور بھی تا پرانے ہوں گے اڑا ہے یہ بھائی فائدہ ہو نقصان ہو آگے کی بات سے بات ہے ایک بات بتاؤ کسی کی لہر چل لی ہریانا بھائی ہڑا تے میرے گھل ملہ لہر لور تے کچھ ہے نا مقابلہ ہوگا مقابلہ ہوگا برابر کا مقابلہ ہوگا یہ بی جے پی کے ٹکٹ پر یہ جو بہت ناراضی دیکھنے کو ملے اس میں کوئی دم ہے یا یہ ایسے ہی ہے نا بھائی فائدہ لی بریہ بھی تھوڑے بیوٹا داریاد ہے یہ دم ہے دم ہے پورا مقابلہ کڑا ہے کانگریس بی جے پی کڑا بلکل کڑا تیسری پارٹی یہ جے جے پی آئین ایلڈی اور جاڑو ان کا کچھ نہ ان کا کچھ نہیں ہے اور آپ کے حضاب سے پلڑا کس کا بھاری پلڑا تھا بھائی لیکسن کے بعد پتہ لیا باقی ٹکر برابر کی پاون کے ٹکٹ ملن تھا ٹکر برابر کی میں پورے آریانہ کی پوچھ رہا آریانہ میں نہیں کہہ سکتے بھائی ہم آپ نے جیٹ کی بتاؤں گے ہاں بتاؤ ہاں جی بولو کیا نام ہے آپ کا پریم سنگھ ہے ایکس ایم سی ایکس ایم سی نگر پالی کا ایکس ایم سی نگر پالی کا پارشتھ ہے آپ آہ آہ جی ہاں جی تو پارشتھ جی پارشتھ بڑا ریانجیٹ میں دلچسپی رکھے بتاؤ یہاں دو بار کے پارشتھ دو بار دو بار دو بار دو بار گا بہت ایم چاہ aprendiz اس الإ judan ہے رجرب میں آپ میں تو آپ کے حساب سے کیا گنید بیٹ رہی ہے کانگرسی شرکار ہیں 100% کانگرسی شرکار ہیں کس وجہ ہے یہ ایک ترپی لہ رہے ہیں یہ کچھ آدمی ہے کھر کھو دانا کر پا لی گئی کوئی سفائی نہیں کوئی پانی کے نکاسی نہیں میرائی تو آپ ہی کے شرکار کا کام ہوتا ہے شرکار کے افسر لگائے ہم سب سمجھتے ہیں کھر کھو دے کو چھوڑو پورے بھاریاں کانگرسی شرکار ہیں ستر پلس ہے ستر شیٹوں سے زیادہ زیادہ ہے یہ وینیس پھوگارٹ کا ماملہ کیا ہے پلیئر تو شان تو دیش کی ہے لیکن یہ چوناؤ لڑنے میں پھر اس کا کیا ہو سپورٹس کے بالک آنگے سپورٹس مین ہے اس کا فائدہ کونگرس کو ہو 100% ہوگا 100% 100% فائدہ ہوگا چلیئے دیکھا جائے گا چناؤ میں ماحول کیا ہمیں بس آج اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں ہریانہ کے کسی دوسرے حصے سے ہم پھر آجی روں گے